ہیلو فرنڈز ویلکم تو آور چینل ٹوائی ٹریجر آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک پزل سٹ اس کے بارے میں انفرمیشن ہم آگے ویڈیو میں دیں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اپنا یہ آور فائیف سنسز کا پلی این لن سٹ تو یہ آور فائیف سنسز کے نام سے آتا ہے یہ ایچ فور پلس بچوں کے لئے ہے اور یہ بچوں کو ہیلپ کرتا ہے ان کے سنسز کے بارے میں سیکھنے کے لئے کہ ہم اپنے سنسز کو کیسے انیلائز کریں یہ جنرل نالج بھی ہے آپزرویشن سکلز بھی ہے اور اس سے لرننگ ویڈ فن کی بھی ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے بچے کھیل کھیل میں سب کچھ سیکھ جائیں گے تو اس کے چلیے پیچھے دیکھتے ہیں اس میں آور فائیف سنسز ایچ فائیف پلس بھی منشن ہے اور فائیف سنسز ایمز to help children develop their logical and analytical skills by recognizing the five senses and their utility for the human body with this game children will learn to observe and not just see and listen rather than simply hear تو یہ ہمارا سیڈ جو ہے بچوں کو سکھاتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے سنسز کو چیک کر پائیں گے اور کیسے سیکھ پائیں گے یہ لگ بھگ ایک سو پنچان نبے روپے ایمار پی کا ہی کواسٹ ہے اس کی اس کا منفریکشنگ گیر 2013 ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب کچھ منفریکشنگ کاسٹ بڑھ گئی ہو بٹ جب یہ آیا تھا تو یہ 195 روپیز کاسٹ کا تھا تو یہ سٹرلنگ پبلشرز نے بنایا ہے تو چلیے اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس سے ہم کیا کیا چیزیں ہیں اس کے باکس کے اندر اور ان سے ہم کیسے سیکھیں گے تو یہ ہمارا سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کہ کسی طرح کا کوئی instruction manual ہمیں کیا ملتا ہے اس کے اندر تو ہمیں اس کے اندر ایک instruction manual ملا ہے جس میں contents لکھے ہوئے ہیں کہ 5 piece puzzle play cards ہیں اور activity اور game کو کیسے کھیلنا ہے complete asset complete asset کی طریقے سے دو games تین طرح کے games کے pattern دیئے ہوئے ہیں تو اس میں ہم games کو ہر puzzle کو الگ الگ کر کے سیکھ سکتے ہیں اور ان کو واپس سے reorganize کریں گے تو ہم چیک کر پائیں گے کہ کیسے ہمارا game چلے گا اور یہ ہمارے تین سے چار بچے بیٹھ کے آرام سے کھیل بھی سکتے ہیں اور اسے سیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ تو تھا ہمارا ایک content set کا analysis چلی اب اس کو ہٹاتے ہیں اب چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اپنے puzzles کی طرف تو یہ ہمارا puzzle ہے پہلا جو nose یعنی سونگنے سے related ہے کہ ہم smell کیسے کریں گے اور smell کے sense کو کیسے analyze کریں گے اور اس میں smell کرنے کے لئے perfume ہے flower ہے اور یہاں industrial smoke ہے یہ pollution ہے pollution smoke ہے اور یہ garbage کی اوپر image دیوی ہے کہ garbage سے بھی ہم کو bad smell bad odor کو ہم کیسے smell کرتے ہیں اور اس کو کیسے analyze کرتے ہیں یہ ہمارا smell کے sense سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے چلیے next slide دیکھتے ہیں next puzzle ہے ہمارا hearing سے related ہے اس میں ہم کیسے سنیں گے یا drum beats کی آواز کو سنتے ہیں میوزک کو سنتے ہیں چڑیا کے بولنے کو سن رہے ہم یہاں ٹیلی فون پہ کیسے بات کرتے ہیں وہ بھی ہم اپنے hearing senses سے ہی سمجھتے ہیں اور یہ loud speaker کی noise کی image دیوی ہے اب یہ next ہے ہمارا vision سے related sense یہ ہم دیکھتے ہیں اس میں سب بچے دیکھ رہے ہیں کوئی بائنکلر سے کوئی پڑھ رہا ہے دیکھ کے یہ prism کی image ایک دیوی ہے یہ چشمیں دیئے ہیں کہ اس سے ہم دیکھتے ہیں میررر میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ ہر طریقے سے ہم کو رہا ہے تو یہ تیسرا set ہمارا یہ touch کے sense سے ہے related کہ ہم کسی چیز کو hard soft یا گرم تھنڈا یا اس کو کس طرح سے ہم touch کر کے sense کرتے ہیں کہ اس کی کیا quality ہے یا اس کا گرم پانی میں ہم ہارٹ ڈالیں گے یا تھنڈے پانی میں ہارٹ ڈالیں گے وہ turtle یہ dog soft ہے وہ turtle hard ہے یہ گلو ہے پلو ہے یہ ہمارا soft ہے یہ hard ہے یہ چھپ جائے گا اور اس کے بعد یہ آئس ہے یہ تھنڈی ہے تو اس طرح ہم سارے senses کو سیکھیں گے اور اس play card کے ساتھ کھیلیں گے اور یہ ہمارا last play card ہے جو کی ہے tongue سے related یا taste سے related کہ ہم کسی چیز کو کیسے taste کریں گے اور taste کرنے کے لیے یہ نمک ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ چلی سوس اس نے ٹیسٹ کر لیا ہے یہ نیبو ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کا سٹرس ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ہمارا یہ honey ہے آئس کریم کھا رہے نمک کا الگ taste ہے چلی اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کھیلیں گے یا کیسے بچے اس کے ساتھ ایکٹیویٹی کریں گے تو یہ ہم نے اپنا ایک سب سے پہلا play card ہے یہ tongue taste related اس کو ہم نے سامنے رکھا ہے اور ہمارے سارے جیسے گے ٹنگ کا play card میں سے ہم نے اپنا یہ ایک دو segments ہیں جو نکال لیے ہیں اب یہ ہمارا sense card بتا رہا ہے کہ taste related چیزے ہیں اب اگر ہم اس کو ہٹا کے اس کی جگہ یہ pollution والا یا smoke والا یہ play card ہے ہمارا جو شو کرتا ہے کہ ہم کیسے smell کر رہے taste میں smell کا play card لگائیں گے تو ہم کو یہ پتا چلے گا کہ یہ غلط ہے یہ ہمیں نہیں لگانا ہے اور اس جگہ ہم کو taste کرنے والی چیز کا play card لگانا ہے اس کا play card ہمارے smell والے section میں ہی لگے گا تو یہ سارے puzzles کو ہم الگ الگ ہٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد سب کو mix کر کے بچے کھیلیں گے اور وہ سیکھیں گے بھی اور وہ اپنے senses کو انیلائز کریں گے یہ ہمارے سارے play cards تھے تو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو like share کر سبسکرائب کر تاکہ ہم آپ کے لئے اور amazing ویڈیو لا سکیں thank you ویڈیو